آروج آخر کار یہ پیسلہ کر لیتی ہے کہ وہ اپنی تمام پراپٹی سلمان ادریس اور شیسہ بیگم کے حوالے کرے گی کیونکہ وہ کہتی ہے کہ مجھے اس پراپٹی سے زیادہ اپنے ماں باپ کی زندگی عزیز ہے میں اس دو ٹکے کی پراپٹی کی خاطر اپنے ماں باپ کو مزید عزیت میں نہیں ڈال سکتی اسی لئے وہ سلمان کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سلمان تم میری تمام پراپٹی کے کاغذات بنوا کر میرے پاس لاؤ میں سائنگ کر لوں گی لیکن اس کے بدلے میں تمہیں میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا اور وہ یہ کہ تم اس کے بعد میرے والد کو کوئی نقصہ نہیں پہنچاؤ گے جس پر سلمان کہتا ہے کہ پہلے تم اپنی پراپٹی تو میرے نام کرو پھر سوچوں گا اس بارے میں اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ سلمان ادریس صاحب کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ڈیڈ آپ ایک بار پھر سے پراپٹی کے کاغذات بنوا لیں کیونکہ آروج اپنی تمام پراپٹی میرے نام کروانے کے لئے مانگ گئی ہے ادریس صاحب بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ تو اچھی خبر ہے میں ابھی وکیل سے بات کرتا ہوں ادریس صاحب ایک بار پھر سے وہ کاغذات اپنی نام پر بنوا لیتا ہے اور وہ کاغذات لاکر سلمان کے حوالے کر دیتا ہے سلمان بہت خوش ہوتا ہے کہ وہ آروج سے سائن لے کر وہ آروج کی تمام پراپٹی کا اکلوتا وارث بن جائے گا لیکن ان کا یہ خواب خواب ہی رہ جاتا ہے دستخط تو وہ آروج سے لے لیتا ہے اور پھر وہ کاغذات لاکر ادریس صاحب کو دے لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ڈیڈ میں نے آروج سے سائن لے لیا ہے اور اب میں آروج کو ایک پل بھی اپنی زندگی میں برداشت نہیں کروں گا اسے طلاق دے دوں گا جس پر ادریس صاحب کہتا ہے کہ بیٹا کچھ دن صبر کر لو یہ قانونی کروائی ہونے دیں پھر اس کے بعد جو مرضی کرنا کر لینا ادریس صاحب وہ کاغذات اپنے وکیل کو دے دیتا ہے اور اس طرح سے آروج کی تمام پروپرٹی ادریس صاحب کے نام پر چلی جاتی ہے جس کے بعد ادریس صاحب اپنی دوسری بیوی کو لے کر اپنے گھر میں آ جاتا ہے شایستہ بیگم ادریس کے ساتھ مسارت کو دے کر آگ بگولہ ہو جاتی ہے کہ یہ عورت یہاں پر کیا کر رہی ہے اسے نکالو اسے اس گھر سے ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا ادریس صاحب کہتا ہے کہ شایستہ چپ مسارت میری دوسری بیوی ہے میں نے اس کے ساتھ پسند کی شادی کی ہے یہ میری محبت ہے اب سے یہ یہی رہے گی میرے ساتھ تم چاہو یا نہ چاہو یہ یہی رہے گی اور اگر تم نے کچھ بھی کرنی کی کوشش کی تو میں تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے دکھے دے کر نکال دوں گا تو جی دوستوں اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ادریس صاحب شایستہ اور سلمان دونوں کا اپنی گھر سے نکال دے یا نہ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ظہار ضرور کرے ویڈیو کو لائک انچر کرنا نہ بھولیے and thanks for watching